اسلام علیکم آپ سب کو میرے چینل اردو سینٹرز نوول میں خوش آمدید تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک دہشتناک نوول کالے گھارٹ والی کی آخری اپیسوڈ اگلے دن سادو دبت سے واپس آ گیا دونوں لڑکیاں اس کے قدموں میں بیٹھی تھی مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ وحشیوں کی طرح ہسنے لگا یہ آپ کے سچے بھگت بن گئے ہیں مہاراج اور مہاراج کیا میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے گا فضیلہ نے کہا ہاں بلکل ٹھیک ہو جائے گا جیسے کبھی غائب ہی نہ ہوا ہو سنو بچہ کیا تم بھی چاہتے ہو کہ فضیلہ کا ہاتھ ٹھیک ہو جائے مجھے فضیلہ کے ہاتھ کی کوئی پرواں نہیں تھی جس کے اوپر دنیا کی کمین ترین روح قابض تھی میں نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس خوبصورت جسم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبر میں دفن ہو جانا چاہئے اگر تم کسی لڑکی کا ہاتھ کٹ کر لاؤ تو ہم اسے ترشولی کے شریر سے اس طرح لگا دیں گے کہ کسی کو پتہ تک نہیں چلے گا کہ ترشولی کا ہاتھ کبھی کٹا تھا اتنا بڑا ظلم میں نے دل ہی دل میں سوچا تم سوچ رہے ہو کہ جس لڑکی کا ہاتھ کٹا جائے وہ کہاں سے آئے گی آج شام کو وہ لڑکی آ رہی ہے بچہ کون لڑکی اس کا نام نورین ہے کیا میں ایک دم چیخ پڑا اسی لمحے ایک شخص ہامتہ کامتہ ایک چھوٹی سی کشتی سے اتر کر تقریباً دوڑتا ہوا ہماری طرف آیا وہ ڈاکٹر کاسم جلانی تھا تم ہاں میں آ گیا ہوں اور خوب اچھی طرح مطالعہ کر کے آیا ہوں تم لوگ اس معصوم لڑکے کو زیادہ عرصے تک دھوکہ نہیں دے سکتے آؤ مورک سادھو نے ہس کر کہا ہم بھی تمہارے کباب بنانے کے سارے انتظامات کر چکے ہیں کاسم جلانی صاحب خدا کے لیے یہاں سے فوراں چلے جائیے ان لوگوں کے ارادے بہت خطرناک ہیں یہ آپ کو قتل کر دیں گے ارے مجھے بھی دیکھنا ہے سکندر کہ جنات کا یہ باغی گروہ کس حد تک پستی میں گر سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں سے مقابلہ کرتے ہوئے مجھے اپنی جان سے حد ہونا پڑے اس لیے میں تمہیں پہلے ہی خبردار کر دینا چاہتا ہوں کہ اپنی بیوی کو نقصان پہنچانے کی غلطی مت کرنا یہ بیچاری آسیب زدہ ہے فضیلہ نے چیخ کر کہا میں ترشولی ہوں نہیں بی بی قاسم جلانی نے لوسی کی طرف اشارہ کیا ترشولی یہ عورت ہے اس نے سادو کی طرف پھر دیکھ کر کہا یہ ترشولی کا عاشق ہے نہیں میں ترشولی ہوں فضیلہ چیختی ہوئی سادو کی طرف بھاگی میں فضیلہ کو پکڑنے دوڑا تو قاسم جلانی نے میرا راستہ روک لیا آگ سے ٹکراؤگے تو جل جاؤگے ان کا مقابلہ مجھے کرنے دو ان کی شامت آئی تھی انہوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی آج یا تو یہ نہیں یا میں نہیں تم بہرحال اپنی بیوی جب وہ مکمل طور پر ہوش و آواز میں آ چکی ہوگی یہاں سے لے کر خوش خوش اپنے گھر جاؤگے مورک تو نہیں جانتا کہ کس سے ٹکرانے کی بات کر رہا ہے سادو چل لیا خوب اچھی طرح جانتا ہوں میں جلانی نے مجھے اپنی پشت کے جانب دھکا دے کر کہا اس کے ساتھ ہی کچھ پڑھ کر سادو کی طرف پھونک ماری سادو نے دونوں ہاتھوں سے چہرے کو چھپا کر ایک طرف چھلانگ لگائی جیسے آگ کے کسی شولے سے بچنے کی کوشش کر رہا ہو دوسرے ہی لمحے لوسی اچھل کر کھڑی ہو گئی اور اس نے نا چانے کون سا ایسا عمل کیا کہ ڈاکٹر جلانی پیٹ کے بل الٹا گرا اور کلبازیاں کھاتا ہوا کئی گز دور جا گرا ابھی وہ سنبھلنے نہیں پایا تھا کہ لوسی نے شیرنی کی طرح جست لگائی اور دوڑ کر اس کے سینے پر سوار ہو گئی سادو نے بھی ڈاکٹر جلانی کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے ڈاکٹر جلانی تقریباً بے دم سا ہو گیا ادھر آو فضیلہ لوسی نے چیخ کر کہا جلدی کرو ایک ایسی لڑکی کی طرح جسے ہپنٹائز کر دیا گیا ہو فضیلہ برکل بے سچ سی آگے بڑی ڈاکٹر کاسم جلانی باوازے بلند آیاتِ قرآنی کی تلاوت کر رہے تھے اور اگر میں نے سمجھنے میں غلطی نہیں کی تھی تو وہ سور مومنون کی آخری آیات تھیں ایک دم لوسی اور سادو کسی پکے ہوئے پھل کی طرح فش پر گر گئے ڈاکٹر اچھل کر دور جا کھڑا ہوا اچانک وہاں زلزلہ سا آ گیا بے شمار آگ اور خاک کے بگولے تھے جزیرے کا چپا چپا ان صورتوں سے جن میں کسی کا ہاتھ غائب تھا کسی کا سر کسی کا صرف دھر تھا تو کسی کا صرف سر پٹا پڑا تھا ان کی چیخیں بیانک ہی نہیں سیاہی علود بھی تھی آگ اور خاک کے بگولوں سے لڑتے اور بشتے ہوئے سادو اور لوسی اس بڑے ستون میں پہنچ گئے جہاں میں ہونکوں کی طرح کھڑا سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کے لڑائی کیوں ہو رہی ہے اور تنہا ڈاکٹر کاسم جلانی کب تک ان پورسرار ہستیوں کا مقابلہ کر سکے گا اس کے منطر میں بڑی کاٹ ہے تم نے کس لیے سے یہاں آنے کی دعوت دی تھی تم اسے سامنے سے رکو میں پیچھے جا کر حملہ کرتا ہوں سادو نے لوسی سے کہا ادھر آو فضیلہ لوسی یعنی ترشولی کی آواز سن کر دور کھڑی ہوئی فضیلہ اس کے پاس ٹہلتی ہوئی آگئی اس آدمی کے موں میں کیچر ٹھونس دو اور جانتی ہو اس کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے میں اس کی گلے میں دانت کار دوں گی اور اس کا خون پی جاؤں گی شاباش اور خون اس وقت تک چوستی رہنا جب تک خون کے بجائے گوشت کے ریشے نہ آنے لگیں ایسا ہی ہوگا ترشولی پھر سادو سے مخاطب ہوئی سامنے نکل کر ڈاکٹر جلانی کو باتوں میں الچھاؤ اور اس سے کہو کہ ہم لوگ شکست تسلیم کرتے ہیں اور اس کی ہر بات ماننے پر تیار ہیں سادو نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور دھاڑے مارتا ہوا مگر مچ کے آنسو بہاتا ہوا کھلے حصے میں پہنچ گیا ماف کر دو ہمیں ہم سے بڑی بھول ہو گئی کہ تم سے ٹکرائے اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا اس دریا میں ایسی بہت سی بوتلے دفن ہیں جن میں تمہارے بھائی بند مقیم ہیں یاد رکھو ایسا ہی حشر تمہارا بھی ہو سکتا ہے اب جو کچھ پوچھوں سچ بتاؤ تم کون ہو میں دواری ناتھ ہوں جنات کی قوم سے ہونا ہاں تم نے ٹھیک پہچانا تو لڑکے کا کیا جرم ہے ایسے سوالات مت پوچھو راجہ جی ورنہ میں جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاؤں گا جھوٹ بولو گے تو اس کی سزا بھی بھکتو گے نہیں سادو نے کہکہ لگا کر کہا سزا تو تمہارا مقدر بن چکی ہے ابھی یہ جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ ترشولی نے ایک کوندے کی طرح لپک کر اپنا ایک ہاتھ ڈاکٹر جلانی کی گردن میں ڈال کر اپنی طرف کھینچا اور دوسرے ہاتھ سے غلازت بھری ہوئی کیچڑ اس کے موں میں ٹھونس دی گندی کیچڑ کے باعث ڈاکٹر جلانی بلکل گونگا سا ہو گیا وہ کوئی قرآنی آیات نہیں پڑھ سکتا تھا آؤ فضیلہ اب اپنا کمال دکھاؤ اس سے پہلے کہ فضیلہ ڈاکٹر جلانی کے نرخرے میں داند کارتی میں نے اسے پوری قوت سے دھکا دیا وہ ایک دم دور جا گری شکار کو ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر دواری ناتھ اور ترشولی غصے سے پاگل ہو گئے انہوں نے ڈاکٹر جلانی کو چھوڑ دیا اور مجھے فرش پر چاروں شانے چت گرا کر میری ٹانگوں اور ہاتھوں کو دبوج لیا ڈاکٹر جلانی بھاگ پڑے اسے پہلے پکڑو وہ بھاگ رہا ہے دوسری طرف ڈاکٹر جلانی دریا کے کنارے کی طرف بھاگا چلا جا رہا تھا جب ڈاکٹر جلانی نے دریا میں چھلانگ لگائی تو میں نے خود کو ایک دم تنہا محسوس کیا کہ دواری ناتھ اور ترشولی اگر قوم جناتھ سے تھے تو ان کے سامنے تو میری حیثیت غاز کی ایک دنکے سے زیادہ نہیں فضیلہ زندہ تھی یا مردہ حال میں وہ ہر حال میں میرے خون کی پیاسی تھی وہ دونوں میرے پاس آئے اور انہوں نے فضیلہ کو بھی اپنے پاس بلا لیا ترشولی فضیلہ سے کہنے لگی سکندر تمہارے کباب کھانا چاہتا ہے فضیلہ نے سر چھکا لیا جیسے وہ ہپناٹائز ہوئی ہو فوراں زمین پر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی ترشولی نے مجھے چھری دی اور کہا کہ جس طرح بھی مناسب سمجھو فضیلہ کو کارٹ پیٹ ڈالو یہ اف تک نہیں کرے گی میں چھری لے کر فضیلہ کی طرف بڑھا ترشولی اچانک اچھل کر کھڑی ہو گئی وہ آ رہا ہے دواری نات ایسا منتر پڑھو کہ وہ اگلا قدم اٹھا نہ پائے پر میرا منتر کام نہیں کر رہا ترشولی میں ہاتھ میں چھری پکڑے فضیلہ کے پاس کھڑا تھا اور حیرت سے ڈاکٹر جلانی کو ادھر آتے ہوئے دیکھ رہا تھا اس کی زبان سے آیات قرآنی عدا ہو رہی تھی جن کے سامنے دواری نات کا منتر بلکل ہتم ہو گیا تھا اور وہ بے بس ہو کر رہ گیا تھا اس پر آگ کے گولے برساؤ ترشولی تمہارے کہنے سے میں پہلے ہی برسا چکی ہوں لیکن اس کے منتروں نے ان کی کارٹ کر دی ہے اب نہ آگ ہے نہ گولے میں جا رہی ہوں ٹھہرو ترشولی مگر ترشولی برف کی ایک ایسی سلکی طرح جسے بہت تیز درجہ حرارت میں رکھ دیا ہو بگلنے لگی پھر دیکھتے ہی دیکھتے سنگ مرمر کے سفید فرش پر گر گئی اور تیزی سے بہنے لگی فضا میں سڑے ہوئے گوشت کی بدبو پھیل گئی فضیلہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور پریشان نظروں سے ترشولی کی طرف دیکھنے لگی ارے مجھے کیوں چھوڑ کر جا رہی ہوتی تھی جب ڈاکٹر جلانی وہاں ناک پر رومال رکھ کر کرشدار آواز میں بولنا بھاگ گئے دونوں بھگوڑے تو میں نے پلٹ کر دواری ناد کی طرف دیکھا وہاں بھی تخت پر اور تخت کے نیچے گندہ اور بدبودار پانی بہ رہا تھا فضیلہ ہچکیوں سے رو رہی تھی دی 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 ارے لڑکی کو ساف ستری جگہ پر لے چلو میں کہیں نہیں جاؤں گی تم جلاد ہو تم نے میری دی دی چھین لی بکواس بند کرو ڈاکٹر جلانی بولا اس کا ہاتھ پکڑ لو سکندر اب یہ کوئی مضاہمت نہیں کرے گی ہم تینوں ریت پر بیٹھ گئے لڑکی تمہارا نام کیا ہے میں ترشولی ہوں بکواس بند کرو سیدھے سے بتاؤ کون ہو تم میں تمہیں ورنہ ابھی بھسم کر دوں گا جلا کر اور تم راکھ بن کر ادھر سے ادھر اڑتی پھیرو گی میں ترشولی کی سہیلی ہوں میرا نام تیو دھری ہے سکندر کو بھی بتاؤ کہ تم کوئی رو نہیں ہو ہاں سکندر میں رو نہیں ہوں میں ایک جن ذاتی ہوں لیکن ایک بات بتائے دے رہی ہوں مجھ پر زن کے پہاڑ توڑے گئے تو میں یہ جسم چھوڑنے پر مجبور ہو جاؤں گی اگر میں نے جسم کو چھوڑ دیا تو آپ ہمیشہ کے لیے اپنی فضیلہ سے محروم ہو جائیں گے آپ کی فضیلہ بدبودار پانی بن کر بہ جائے گی ڈاکٹر جلانی نے بالوں سے پکڑ کر اس کے جسم کو فرش پر دے مارا آخری وارننگ دے رہا ہوں ترشولی اور دواری نات یہاں سے بھاگ چکے ہیں وہ تمہیں بچانے نہیں آئیں گے بتاؤ تم فضیلہ کے سر پر کیوں سوار ہو مجھے ترشولی نے حکم دیا تھا کہ تم اگر زندگی سے لطف اندوز ہونا چاہو تو فضیلہ کے سر پر سوار ہو جاؤ پھر ڈاکٹر جلانی نے کچھی پیاس کھلانے کی دھمکی دے کر اسے فضیلہ کے اوپر سے اترنے پر رازی کر لیا حضرت سلمان علیہ السلام کی قسم کھاؤ میں حضرت سلمان علیہ السلام کی قسم کھاتی ہوں کہ اب فضیلہ کو کبھی پریشان نہیں کروں گی جانے سے پہلے ایک اور بات سن لو ترشولی سے کہنا کہ خیریت اسی میں ہے کہ وہ اپنے ہم جنسوں میں رہے اور اپنی ہی دنیا میں رنگرلیاں منائے ہماری دنیا کا رخ نہ کرے کہہ دوں گی جاؤ اور پیچھے مر کر نہ دیکھنا اسی لمحے فضیلہ مو کے بل فرش پر گری اور بے حصو حرکت ہو گئی سکندر ڈاکٹر جلانی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا فضیلہ کی واپسی مبارک ہو دیکھتے ہی دیکھتے فضیلہ کے جسم میں حرکت ہونا شروع ہو گئی پھر وہ اچھل کر بیٹھ گئی اور دہشت زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی بڑا بیانہ خواب تھا ایک خوفناک بلہ نورین باجی کو سمندر میں کھینچے لے جا رہی تھی میں نے انہیں چھڑایا تو اس بلہ نے مجھے ہاتھ سے محروم کر دیا میں ساری تفصیل بتا دوں گا تم نے اپنا ہاتھ کھو کر نورین کو بچا لیا ہے اور اللہ کا شکر ہے تم بھی محفوظ ہو اور نورین بھی خیریت سے ہے کچھ دیر کے بعد موٹر بوٹ کی آواز سنائی دی پولیس موٹر بوٹ تھی ہم نے پولیس کو سارے واقعات سے آگاہ کیا کہ یہاں ایک ایسی مخلوق تھی جس نے قتل و غارت کا بازار گرم کیا ہوا تھا فضیلہ کے پورے حواظ پر وہ قابض ہو گئے تھے ڈاکٹر ہمارا محسن ہے اس نے مجھے اور فضیلہ کو بلکہ میرے پورے خاندان کو ان خون آشام بلاؤں سے نجات دلائی ہے جنہوں نے ہماری زندگی کو جہنم قدہ بنا دیا تھا پولیس افسر بوٹ پر سوار ہو کے چلے گئے اور ہم کٹیا کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں نورین آگے نورین نے آگے بھڑ کر فضیلہ کو سینے سے لگا کر پیار کیا اور کہنے لگی کہ کافی وقت ہو گیا تو میں یہاں آئے ہوئے کیا تم ہم سب کو بھول گئی تھی میں ان دونوں کو چھوڑ کر آگے بھڑا اور ایک سایہ دار جگہ پر گیا جہاں تینوں بڑے بیٹھے ہوئے تھے ابباجی کہنے لگے دلہن کہاں ہے وہ اور نورین کھڑی باتیں بنا رہی ہیں پھر ہم سب ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے آپ نے ہمیں نئی زندگی ہی نہیں دی بلکہ زندگی کی خوشیوں سے بھی ہم کنار کیا ہے میں نہیں جانتا کہ آپ کے احسان کا بدلہ کس طرح اتار سکوں میں نے اپنی زندگی میں آج تک کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو انسانیت کی بے غرض اور بے لوز خدمت کرتا ہے ڈاکٹر ہسنے لگا تینوں بڑوں نے بھی شکریہ ادا کیا ڈاکٹر کہنے لگا سکندر مجھے تم سے اکیلے میں بات کرنی ہے ڈاکٹر صاحب تھوڑا سائٹ پہ لے جا کے مجھے کہنے لگے کہ سکندر مجھے افسوس ہے کہ تم خود کو اور اپنی بیوی کو اس بچ ذات سے زیادہ عرصے تک محفوظ نہیں رکھ سکو گے پر وہ کیوں کیونکہ وہ تمہیں خرید چکی ہے یاد ہے تمہارے کمرے میں جو مٹکہ نکلا تھا اس میں سے پچیس لاکھ روپے تھے اصل میں وہ تمہاری قیمت تھی اب تم اس کے غلام بن چکے ہو پر ہم نے تو وہ رقم استعمال نہیں کی میرے ابا جی نے تو وہ سب رقم جلاتی تھی ڈاکٹر صاحب نے مجھے فضیلہ کو بلانے کو کہا میں فضیلہ کو لے کر آیا تو ڈاکٹر صاحب نے کچھ پڑھ کر بھوکا اچانک فضیلہ کے موں سے گھٹی گھٹی سے چیخ نکلی اس کے ساتھ ہی وہ کئی کئی انچ اوپر اچھلی درمیان سے ہٹ جاؤ سکندر مجھے کچھ ضروری باتیں کرنے دو کیا ہو گیا ہے فضیلہ کو آپ نے ایسا کیا کیا اس معصوم نے آپ کا کیا بگاڑا تھا خاموش ہو کر ایک طرف ہٹ جاؤ اور تماشا دیکھو پر خدا نہ خواستہ فضیلہ کو کچھ ہو گیا تو میں آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا کسی کو کچھ نہیں ہوگا مجھے غلط مت سمجھو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اس بلا سے چھٹکارہ دلانا چاہتا ہوں جس نے تمہاری زندگی اجیرن کر رکھی ہے بیٹھ جاؤ نام بتاؤ میں فضیلہ ہوں سیدھی طریقے سے نام بتاؤ ورنہ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا میں دیو دھری ہوں میں نے تو ترشولی کو بلایا تھا وہ کیوں نہیں آئی کیونکہ تم جیسی چھوٹی حیثیت والے حرام ذاتوں کے پاس آنا اس کی توہین ہے ڈاکٹر نے زور سے اس کو گال پہ ایک تھپر رسید کیا فضیلہ کی ہٹیاں چٹکنے لگیں نام بتاؤ سیدھی طرح سے تم کون ہو میں ترشولی ہوں دیکھا نا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کو میں نے بلایا ہو اور میرے موقع کسی اور کو پکڑ کر لے آئے ہوں اب تم بتاؤ تم کس طرح کہہ سکتی ہو کہ تم نے سکندر کو خریدا ہے وہ رقم تو استعمال نہیں ہوئی جی ہاں یہ بات کسی حد تک درست ہے لیکن اس میں سے سو روپے نکال کر سکندر نے استعمال کیے تھے ہاں میں سو روپے استعمال کرنے کا گنے کار ہوں دیکھ لیا نا آپ نے اس نے خود اعتراف کیا ہے اب اس پر میرا حق ہے میں اپنے سو روپے کا بدلہ لے کر ہی رہوں گی سکندر کی بیوی کو تم نے ایک ہاتھ سے محروم کیا سکندر کو اپنا غلام بنا کر رکھا تو کیا ابھی تک تمہارے سو روپے وصول نہیں ہوئے ابھی تو میں جا رہی ہوں لیکن میں اس کو کبھی چھوڑوں گی نہیں یہ سن کر تو میرے پیروں سے زمین نکل گئی مجھے لگا کہ جیسے میں کبھی بھی اس سے چھٹکارہ نہیں پاس سکوں گا ہم لوگ وہاں سے اپنے گھر واپس آ گئے گھر آ کر بھی میں ہر وقت کھویا کھویا رہتا تھا میرا دل کسی بھی طریقے سے مطمئن نہیں ہوتا تھا ایک دن میں کسی کام سے ایک ایسے علاقے سے گزر رہا تھا جہاں جانے کے لیے درمیان میں قبرستان پڑھتا تھا مجھے کسی بھی پل چین نہیں تھا میں رو رو کر اپنے اللہ سے دعائیں کرتا تھا کہ اے اللہ میں کیسا مسلمان تھا کہ اپنا ایمان تک بیجنے پر راضی ہو گیا تھا میں اپنی گناہوں کا مدعوہ کرنا چاہتا ہوں کوئی ایسی رہ نکال کہ میری اس درشولی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے ایک دن کسی کام سے میں ایک ایسے علاقے سے گزر رہا تھا جہاں جانے کے لیے درمیان میں قبرستان پڑھتا تھا کوئی باقاعدہ رستہ نہیں تھا دوسری طرف کے دروازے تک جانے کا قبروں کے درمیان سے ہو کر ہمیں گزرنا پڑھتا تھا ایک قبر کے درمیان سے ہی گزر رہا تھا کہ اچانک میرا دل اچھل کر ہلک میں آ گیا کسی نے پاؤں پکڑ لیا تھا اور پھر یہ بھی نہ دیکھ سکا کہ پاؤں پکڑنے والے کا ہاتھ کیسا تھا مجھے پوری قوت سے گھسیٹا گیا اب وہ ایک کھلی ہوئی قبر تھی اور مجھے قبر کے اندر گھسیٹا جا رہا تھا میرے حلک سے خوفناک چیخیں نکل رہی تھی میرے ہوش و حواس میرا ساتھ چھوڑ گئے تھے اور بدن کئی جگہ سے چھل گیا تھا پھر مجھے ایسے لگا جیسے کسی بہت اونچی جگہ سے مجھے نیچے گرا دیا ہو وحشت زدہ انداز میں اٹھ کر میں کھڑا ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا پھر جو کچھ دیکھا میرے رونٹھے کھڑے کرنے کے لیے کافی تھا میرے دونوں طرف سفید چوبوں میں ملبوس بے شمار افراد کرسیوں میں بیٹھے ہوئے تھے سامنے ہی ایک سٹیج بنا ہوا تھا جس پر ایک انتہائی بزرگ سورج شخص جس کی داری سینے تک لٹکی ہوئی تھی بیٹھا ہوا تھا اس کے اطراف میں دو اور آدمی بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک کھڑا ہو کر کہنے لگا امیر المعظم یہ ہے وہ شخص جسے راستے سے بھٹکایا گیا ہے ہم پہلے بھی آپ کے سامنے اس قسم کے مقدمات پیش کر چکے ہیں بنیادی طور پر بدروہیں شیطان کے کہنے پر نیک لوگوں کو راستے سے بھٹکا کر نچانے کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہیں اس شخص کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے یہ ایک معصوم لڑکا تھا تعلیم حاصل کرتا تھا ایک مرتبہ اپنے سکول کے لوگوں کے ساتھ ایک سیاحت پر گیا اس نے وہاں ایک میوزیم کا سفر کیا یہ میوزیم سکندر آزم کے زمانے کا تھا اور اس میں سکندر آزم کی باقیات موجود تھی اس کا نام بھی چونکہ سکندر تھا چنانچہ کچھ غلط فہمیاں ہو گئیں اور اسے سکندر کے قدیم تخت پر لے جا کر بٹھا دیا گیا اسے ایک مقدمے کا فیصلہ کرنا تھا ایک بد باطن جادو کرنی جو ترشول سنگھاسن کے حضور کے لیے جادو منتر کر رہی تھی جادو کی تکمیل کے لیے اسے سکندر آزم کا تاچ چوری کرنا تھا اور وہ پکڑی گئی اس وقت چونکہ یہ لڑکا سکندر نامی وہاں موجود تھا اسی کے نام سے ہی اس جادو کرنی کے ہاتھ کارٹنے کا فیصلہ کیا گیا جادو کرنی کا ہاتھ کارٹ دیا گیا اور وہ اس کی جان کی دشمن ہو گئی ترشولی نے اس کے پورے خاندان کو تباہ و برباد کر دیا اور اسے اتنا زج کیا کہ اس سے اس کا ایمان تک چھین لیا گیا ترشولی کو گرفتار کر کے اسے سزا دی جائے وہ مسلسل اپنی جادو گری سے اس پر تباہ کاری نازل کیے ہوئے ہیں اس لڑکے کو تحفظ بھی دیا جائے اور امیر الموظم اس کا سب کچھ اسے دوبارہ سے واپس کر دیا جائے اس پر غور کیا جا سکتا ہے لیکن ترشولی اپنا عمر چاری رکھے گی اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ترشولی کو گرفتار کر کے اسے سزا دی جائے وہ ایک جادو کرنی ہے اور وہ ترشول سنگھ حسن کو حاصل کر کے اس دنیا کو اپنی برائیوں کا شکار بنانا چاہتی ہے تب تو اسے فوراں ہی گرفتار کیا جائے اور جب ترشولی کو گرفتار کر کے زنجیروں میں جگڑ کر لائیا گیا تو وہ بری طرح پھنکار رہی تھی ترشولی تو نے ایک بے گناہ نوجوان کو زندگی سے اتنے فاصلے پر کر دیا کہ اب اس کے لیے جینا بھی مشکل ہو گیا ہے میں ترشول سنگھ حسن حاصل کر کے رہوں گی تم لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تمہاری اتنی جرت امیر الموظم نے حکم دیا اسے خاکستر کر دو کئی افراد مشلے لے کر ترشولی کی جانب گئے پھر انہوں نے یہ مشلے ترشولی کے بدن کو دکھا دی اور اس کی ہولناک چیخیں فضا میں گونچنے لگیں اس کا پورا بدن شولوں کے حسار میں آ گیا اور وہ چیخ چلا رہی تھی وہ لوگ اس کی زنجیریں پکڑے ہوئے تھے پھر تھوڑی دیر بعد ترشولی کا جسم خاکستر ہو گیا میں خواب جیسے عالم میں یہ تمام چیزیں دیکھ رہا تھا میری حسیات جواب دیتی جا رہی تھی اور پھر مجھ پر غشی تاری ہو گئی میں بے سو دھو کر زمین پر گر پڑا ہوش آیا تو زندگی کا یقین ہی نہ آیا فوراں ہی خیال آیا کہ میں عالم بالا میں ہوں آخر کار میرا انجام ہو گیا لیکن اس سے اچھا انجام کیا ہوگا کہ عالم بالا میں وہ عزیز مل جائیں جو مجھ سے بچھڑ گئے ہیں تو پھر موت سے زیادہ میرے لیے خوشی کی کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی تھی میں بھی اپنی اس موت سے بہت خوش ہو گیا تھا کیونکہ مرنے کے بعد میں نے جو پہلی صورت دیکھی وہ میری بہن رکسانہ کی تھی وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر کھڑی پیار بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی جیسے ہی اس نے مجھے آنکھیں کھولتے ہوئے دیکھا ایک دمچی ہی امی بھائی جاگ گئے ہیں امی میرے حلق سے سسکی نکلی امی اور رکسانہ میرے پاس آگئی کیسی ہو بیٹا امی نے پیار بھری لہجے میں کہا میں ٹھیک ہوں پر آپ دونوں میں نے رکسانہ کو سینے میں سموتے ہوئے کہا اتنے میں ابو ایک صاحب کے ساتھ اندر داخل ہو گئے وہ شاہر ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے آ کر میرا معاینہ شروع کر دیا تب میرا ماتھا تھنکا ڈاکٹر صاحب یہ کیا فکر کی کوئی بات نہیں بیٹا اب آپ بالکل ٹھیک ہو تھوڑی سی کمزوری ہے دور ہو جائے گی کھانے پینے کی پریز کا خیال رکھنا کچھ دیر بار ڈاکٹر صاحب چلے گئے امی یہ سب کیا ہے بس بیٹے اللہ کا فضل ہے اب تم ٹھیک ہو جاؤگے جب سے تم سکول کے ٹرپ سے واپس آئے ہو پتہ نہیں کسی کمبخت نے کوئی جادو کرا دیا تھا تم بیمار پڑے تھے مگر اب کوئی فکر کی بات نہیں میں تو پاگل ہوا جا رہا تھا مجھ پر تو اتنا طویل وقت گزر گیا تھا لیکن یہ لوگ اور حالات بتا رہے تھے کہ سب کچھ ایک خواب کی معنی تھا نہیں خواب ایسے نہیں ہوتے مجھے ان بزرگوں کی عدالت اچھی طرح یاد تھی جو یقیناً آتش زادے تھے یعنی جن تھے اور جس میں میرے وکیل نے سفارش کی تھی کہ اس کو اس کا سب کچھ دوبارہ لٹا دیا جائے یعنی ماضی دوبارہ دی دیا جائے اور گزرے لمحات مٹا دیے جائیں ان پر عمل وہی کر سکتے تھے آپ ایسے کسی شخص کی خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتے جس کا سب کچھ کھویا ہوا مل جائے اللہ کرے آپ کی زندگی میں بھی ایسی ہی خوشیاں بکھر جائیں